مستقبل کے خیالات میں میں کھویا ہوا میں تین ہفتوں سے اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کیمیا کے والے سے کیمیا کا ہاتھ مانگ لوں تصورات کی دنیا میں کئی کئی گھنٹے ان سے باتیں کیا کرتا اور وہ طریقہ کار سوچا کرتا جس سے وہ متاثر ہو جائیں میں نے ان کے تمام اعتراضات کا دواب تلاش کر لیا تھا اگر وہ کہتے کہ کیمیا اور میں ایک طرح سے بھائی بہن ہیں تو میں انہیں بتاتا کہ ہم دونوں کسی خونے رشتے میں بندے ہوئے نہیں ہیں آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ میرے والد کیمیا سے کتنی محبت کرتے تھے مزید یہ کہ اگر ہم دونوں کی شادی ہو جائے تو اسے کہیں اور لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ زندگی پر ہمارے ساتھ ہی رہے گی میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو مکمل تیار کر چکا تھا بس میں اپنے اس برادے میں مستحکم تھا کہ میں اپنے والد کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا مگر اس شام میں نے ایک حیرتناک اور عذیتناک نظارہ دیکھا جب میرے والد بغلوں میں دو بوتلیں دبائے اندر داخل ہوئے میں اس وقت دوستوں سے ملنے کے لیے باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا میں چند ہم لمحوں کے لیے حیران اور دم خود رہ گیا ابباجان یہ آپ کیا چیز لیے چلے آ رہے ہیں میں نے پوچھا اچھا یہ انہوں نے بوتلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ شراب کی بوتلیں ہیں میرے بچے کیا واقعی میں پریشان ہو گیا کیا آپ جیسے عظیم مولانا کو یہ سب زیب دیتا ہے زبان سمحال کر بات کرو میرے اقب سے ایک تیز اور ترش آواز آئی یہ شمس تھا اس کی نگاہوں میں میرے لیے نفرت اور قصہ برا ہوا تھا اپنے باپ سے اس انداز میں بات کی جاتی ہے یہ بوتلیں میں نے منگوائی ہیں میں نے انہیں کہا تھا کہ شراب کھانے جا کر دو بوتلیں لے آئیں تب تو واقعی میرے لیے یہ کوئی تاجب خیز بات نہیں ہے میں نے برنافتی انداز میں ہستے ہوئے کہا اگر میری باتوں تھی شمس کو ٹھیس پہنچی تھی تو اس نے اس کا اظہار نہیں کیا راودین ہم لوگ اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے اس نے سرسری انداز میں کہا اسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے خیالات و انداز پر بھی نظر سانی کر لو مزید اس نے ایک اور اچھا کام یہ کیا وہ یہ کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے دل میں مزید نرمی کی گنجائش پیدا کروں یہ بھی ایک اصول یاد رکھنے کے لیے ہے وہ کہنے لگا اگر تم اپنے عقیدے میں سقامت پیدا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے دل کو نرم اور گداز بنانا ہوگا اپنے اعتقاد پر سختی سے عمل کرنا ہوگا اور تمہارا دل ابھی تمہارے والد کی طرح محبت کی چاشنی اور روشنی سے معمور نہیں ہے کوشش کرو کہ تم بھی ان کی طرح بن جاؤ بیماری، حادثہ، نقصان، ڈر اور خوف یہ سب کچھ اس زندگی کا حصہ ہیں مگر ان سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ خودگرضی اور بے انصافی سے دور رہنا چاہیے اور نہ کبھی گھبرانا چاہیے ہم میں سے کچھ یہ سبق جلدی سیکھ لیتے ہیں اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور کچھ پہلے سے بھی زیادہ ترشویہ اختیار کر لیتے ہیں سچ ہمارے دلوں کو مزید کشادہ دل بناتا ہے انسانیت کا درد اور بے لاز خدمت کا زیزبہ اُبھر آتا ہے اور پھر بھی اس میں گنجائش باقی رہتی ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے بری عادتوں والے درویشوں کا حکم نہیں ماننا چاہیے میں نے اعتراض کیا علاؤدین کچھ تو شرم کرو میرے والد قصے سے بے قابو ہو گئے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا مگر اب دیر ہو چکی تھی اپنے طور طریقوں سے میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے پرانے باتیں ایک ایک کر کے مجھے یاد آنے لگے میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے انشدید نفرت ہیں شمسن صاف صاف کہہ دیا مگر مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ تمہارے دل میں اپنے والد کی بے حد قدر ہے کیا تم اندازہ کر سکتے ہو کہ تمہاری باتوں سے انہیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے مگر کیا آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ آپ ہماری زندگی میں زہر گھول رہے ہیں جواب میں میں گرم ہو گیا والد صاحب تلوار کی طرح میرے گرف بڑھیں ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا ان کا دہنا ہاتھ میرے سر کے اوپر اٹھا میں سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے مگر یہ دم وہ ڈھیلے پڑ گئے اور اپنا ہاتھ نیچے کر لیا تم میرے لئے بائی سے ننگ ہو مجھے گھورتے ہو والد صاحب نے کہا میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے میں نے اپنی نگاہیں پھیر لی اور پھر دوسری ہی لمحے کمیاں میرے سامنے تھی نہ جانے وہ کب سے وہاں کھڑی تھی اور ایک کونے میں خوف سے سہمی ہوئی ہماری باتیں سن رہی تھی میری تو غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا اس لڑکی کے سامنے مجھے زلیل کیا جا رہا تھا جس سے میں نے شادی کے خواب دیکھے تھے میرے پیٹ میں مرور اٹھنے لگے اور موہ میں ایک عجیب سی رتوبت بھر گئی میرا سر چکرانے لگا اور شاید میں گرنے ہی والا تھا اب میں کس موہ سے یہاں کھڑا رہ سکتا ہوں میں نے اپنا کون اٹھایا شمس کو ایک طرف دھکا دیا اور گھر سے بہاں نکل گیا کمیاں سے بہت دور بلکہ دنیا والوں اور اپنے تمام عجیز و اقارب سے بہت دور ہوتا چلا گیا میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا شمس کونیا فروری بارہ سو چھالیس بھری ہوئی بوتلیں ہمارے درمیان رکھی تھیں ان کے اندر سے گرم گرم خوشبو پھوٹ رہی تھی جڑی بوٹی اور شہدود کی اللہ ادین کے چلے جانے کے بعد رومی پر شدید صدمے کا حملہ ہوا اور وہ کئی منٹ تک بول نہ سکا ہم دونوں برف سے ڈھکے ہوئے سہن کی جانب چل پڑے یہ فروری کی ایک اجار اور سنسان شام تھی اور ہوا بھی بند تھی ہم وہاں کھڑے چلتے پھرتے بادلوں کو دیکھ رہے تھے جنگل کی طرف سے ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا اور ہمارے دلوں کو سرشار کر گیا میں نے محسوس کیا کہ ہم دونوں کے دل میں ایک ہی خواہش پل رہی ہے اور وہ یہ کہ ہمیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے میں نے ایک بوتل اٹھائی میرے پیچھے گلاب کا ایک پودا اگا ہوا تھا میں نے پوری بوتل اس میں اُلٹ دی رومی کا چہرہ ایک انجانی خوشی سے چمک اٹھا پھر میں نے دوسری بوتل اٹھائی اور اس کا بھی وہی ہشر کیا جو پہلے کا ہوا تھا اچانک گلاب جگمکہ اٹھے جیسے ان میں زندگی لوٹ آئی ہو اب بوتل میں ایک گلاس شراب رہ گئی تھی میں نے آدھا پیکر باقی رومی کی طرف بڑھا دیا اس نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا میری جانے بڑے پیار محبت سے دیکھا اور قریب تاکہ وہ گلاس خالی ہی کر دیتا اس آدمی نے الکول کا مزہ پوری زندگی نہیں چکھا تھا مذہبی قوانین کے مطابق پابندی کی تعمیل کرنی چاہیے رومی نے کہا مگر ایسی کوئی حرکت نہ ہو جسے دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچے آج جو پیشکش تم نے کی ہے وہ تم نے اس نظریہ کے تحت کی ہے کہ اس میں محبت کی خوشبو مہک رہی ہے رومی جیسے ہی اپنے ہوتوں کے پاس گلاس لایا میں نے اس کے ہاتھ سے چھین کر فورا زمین پہ بہا دیا شراف برف کے ساتھ شامل ہو کر سرخ قطروں کی شکل اختیار کر گئی یہ پینے کے لیے نہیں ہیں یہ صرف تمہارا ایک امتحان تھا میں نے کہا اگر تم مجھے شراب پلانا نہیں چاہتے تھے تو مجھے شراب کھانے کیوں بھیجا تھا اس کے لہجے میں بڑی اپنایت تھی تم جاننا چاہتے ہو میں نے مسکراتے ہوئے کہا ہماری ذہنی ارتقاء کی ترقی کے لیے یہ ایک منزل ہے اصول نمبر 32 کا تقاضہ ہے تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے کسی امام مذہب پجاری یا کوئی مذہبی رینما کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی روحانی استاد کی یہاں تک کہ تمہارا ذات کی عقیدہ بھی حائل نہ ہو اپنی اقدار اور اصولوں پر قائم رہو مگر دوسروں پر ان کو ٹھوسنے کی کوشش مت کرو اگر تم نے کسی کا دل دکھانے کی کوشش کی تو یہ اخلاق کے منافی ہے بد پرستی اور غائد درجہ عشق سے دور رہو کیونکہ یہ باتیں تمہارے دماغ میں فطور بھر دیتی ہیں صرف خدا کو اپنا رہنما سمجھو سچ کو پہچاننے کی کوشش کرو میرے دوست میں نے رومی کی شخصیت کو ہمیشہ سراہا ہے اور اس کی نیک دلی کی قدر کی تھی میرے زندگی میں شاید ان چیزوں کی کمی تھی آج میرے دل میں اس کی قدر اور بھی بڑھ گئی تھی اس دنیا میں نجانے کتنے ہیں جن کی دولت کی کوئی انتہا نہیں وہ نامور بھی ہیں اور اقتدار کے مالک بھی ہیں لیکن ان کی نگھائیں اس دنیا تک ہی محدود ہیں انہیں دوسری دنیا کی کوئی فکر نہیں یہی آج کل عام رواج بن گیا ہے مگر رومی جیسے لوگ کبھی کبھی ہی پیدا ہوتے ہیں وہ ایک انمول ہیرہ ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم باہیا اور پاک باز رہیں میں نے کہا اور یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکم کی پیر بھی کریں رومی نے اضافہ کیا وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے جانے اور پہچانے اور تسلیم کریں کہ وہ ہمارا خالق ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نشے کی کیفیت سے دور رہیں میں نے ازباد میں گردن ہلا دی اب اندھیرہ کافی پھیل چکا تھا اور سردی بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی اب ہم سہن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے درمیان صرف ایک گلاب کا پودا تھا سردی کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چیز تھی جو ہمیں گرمی پہنچا رہی تھی اور یہ یہ محبت کی تپشتی